چین نے کون کون سے ممالک کے شہریوں کے لیے ویزا کی شرط ختم کر دی چین نے فرانس، جرمنی، اٹلی، سپین، نیدرلینڈز اور ملائشیا کے شہریوں کو مک میں ویزے کے بغیر داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے برطانوی خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق چین کی جانب سے عرضی طور پر ان ممالک کے شہریوں کو ویزا فری انٹری دینے کا فیصلہ موقع میں سیاحت کو فروغ دینے کیلئے کیا گیا ہے جمعیکو چین کی وزارت خالجہ کے ترجمہ نے ایک بیان میں کہا کہ 13 سال یکم دسمبر سے اگلے سال 30 نومبر تک جرمنی، فرانس، اٹلی، نیدرلینڈز، سپین اور ملائشیا کے شہریوں کو ویزا فری انٹری کی سہولت دی گئی ہے ان ممالک کے شہری کاروباری سرگرمیوں، سیاحت اور اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے چین میں بغیر ویزا کے داخل ہو سکیں گے اور زیادہ سے زیادہ پندرہ روز تک قیام کر سکیں گے حالیہ دنوں میں چین نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے خاتمے کے بعد انٹرنیشنل فلائٹس کو چین نے لنڈنگ کرنے کی اجازت دینے سمیت کئی اقدامات کیے ہیں جن کا مقصد موقع میں سیاحت کو فروغ دینا ہے چینی حکومت گزشتہ کئی برسوں سے یورپ اور دیگر مغربی ممالک کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات بہتر بنانے کی بھی کوشش کر رہی ہے حال ہی میں پیو ریسرچ سینٹر کے سروے میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ دنیا کے چوبیس ممالک میں سرسٹھ فیصد افراد چین کے حوالے سے منفی خیالات رکھتے ہیں چین میں جرمنی کی صفیر پیٹریشیا فلور نے ویزا فریر انٹری کی پولیسی کی تریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ جرمنی کے شہریوں کو چین کی جانب سفر کے لیے بہت سہولت فراہم کرے گا انہوں نے مزید کہا کہ تمجھے امید ہے کہ چینی حکومت نے جن اقدامات کا اعلان آج کیا ہے ان کا اطلاق یورپی یونین کے تمام ممالک پر ہوگا موسیقی